بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک اسم نمبر دو فیل نمبر تین حرف یہ تین قسم کے الفاظ ہیں پورے تیس سپاروں میں ہم یہی چیز انشاءاللہ ترجمہ قرآن کریم کے دوران ارض کریں گے کہ فلان لفظ اسم ہے فلان لفظ فیل ہے فلان لفظ حرف ہے اس طرح جب یہ ہمیں ان تین چیزوں کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے ہم پھر اس کی روشنی میں ہم اس کا تائین کر لیتے ہیں کہ یہ اسم ہے اس کا ترجمہ اسم کا ہوگا اس کا ترجمہ فیل کا ہوگا یہ حرف ہے یہ ہیلپنگ ہے اس کا حرف کا ترجمہ ہوگا ایک نکتہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پورے قرآن کریم میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ڈیوائیڈڈ انٹو تھری ان تین حصوں میں تقسیم ہیں اسم فیل حرف ایک نکتہ پھر ہم ان کی علامات ان کی وضاحتیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے رہیں گے دوسرا نکتہ گرامر کے لحاظ ہے قرآن مجید میں جتنے بھی جملے ہیں وہ مدرجہ زائل ہوں گے جو میں اب آپ کو بتا رہا ہے نمبر ایک جملہ اسمیاں جملہ اسمیاں وہ ہوتا ہے جو ناؤن سے یعنی اسم سے شروع ہوتا ہے جیسے الحمدللہ تمام خوبیاں تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں یہ جملہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دونوں لفظ اسم ہیں کوئی اسم ورب نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیاں دوسری مثال ہم نماز میں ازان میں کہتے سنتے ہیں اللہ اکبر یہ دونوں لفظ اسم ہیں اس میں کوئی لفظ فیل نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسمیاں جملے ہزاروں ہیں قرآن کریم کے اندر آپ کو ترجمہ کے دوران نظر بھی آئیں گے ہم بتائیں گے ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ تو جملہ اسمیاں ایک قسم قرآن کریم میں جو دوسرا جملہ ہے بہت تعداد میں ہے وہ ہوتا ہے جملہ فیلیا اس میں ورب ہوتا ہے اس میں فیل ہوتا ہے اسم بھی ہوتے ہیں لیکن وہ فیل سے اس کا جو ہے آغاز ہوتا ہے مثلا قرآن شریف میں آتا ہے وَعْبُدُ اللَّهِ اللہ کی عبادت کرو قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں اہدِ نَسِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ہمیں سیدھے راہ پر چلا تو یہ جملہ فیلیاں ہیں اہدِ فیل ہے وَعْبُدُ اللَّهِ اُعْبُدُو یہ بھی فیل ہے تو اس طرح قرآن مجید میں ہزاروں جملے آپ کو جملہ فیلیاں کی صورت میں نظر آئیں گے تو دوسری قسم یہ ہم نے آپ سمجھی ہے کہ جملہ اسمیاں ایک نمبر دو جملہ فیلیا نمبر تین تیسرا جملہ یہ قرآن مجید کے جملوں کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تیسری قسم کا جملہ قرآن کریم میں بہت تعداد میں آپ کو نظر آئیں گے وہ ہوتا ہے جملہ شرطیاں جس کو ہم کنڈیشنل سنٹینس کہتے ہیں ہم انگلیش میں کہتے ہیں اگر تم محنت کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے قرآن شریف میں اس طرح کی بہت سے فکریں ہیں جو شرطیاں جملے کہلاتے ہیں میں اس کی چھوٹی سی مثال ابھی آپ کو اذکر رہا ہوں قرآن کریم نے فرمایا جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یہ جملہ شرطیاں ہے عربی میں ہم کہتے ہیں اِن تَذْحَبْ اَذْحَبْ اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا تو یہ جملہ شرطیاں ہے اس جملہ شرطیاں کے حوالے سے ایک خاص نقطہ یہ ہے کہ اس جملہ شرطیاں میں دو جملے ہوتی ہیں پہلے حصے کو ہم شرط کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو ہم جزا کہتے ہیں تو یہ دونوں جملے مل کر جملہ شرطیاں کنڈیشنل سینٹنس بناتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ یہ تین قسم کے جملے ہو گئے اسمیہ فیلیہ شرطیاں اب ہم آتے ہیں ایک چوتھی قسم ہے اللہ اکبر قرآن شریف میں جب آپ یہ متعلق کریں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو یہ چوتھی قسم بہت جگہوں پر نظر آئے گی وہ کونسی ہے؟ وہ ہے سوالیہ فکر انٹیروگیٹیو سینٹنس سوالیہ فکرہ قرآن شریف میں اس کی میں دو مثالیں ارز کروں گا ہم نے قرآن شریف میں موجود پڑھا ہے اَرْعَيْتَ الَّذِي يُقَنْذِبُ بِالدِّينَ پھر فرمائے اَرْعَيْتَ الَّذِي مَنِتَّخَذَا إِلَاهَهُ هَوَا یہ بھی فکرہ تھا لیکن سوالیہ فکرہ تھا ٹھیک ہے جی؟ تو یہ استفغامیہ یا انٹیروگیٹیو سینٹنس یہ قرآن شریف میں آپ کو نظر آئے گا اس سوالیہ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا فکرہ بھی آپ کو نظر آئے گا وہ سوالیہ منفی ہوگا اس میں کویسٹن بھی ہوگا اور منفی بھی ہوگا یہ بھی ہم بہت سی جگہوں پر پڑھتے ہیں اور آپ مطالعہ کریں گے مثلا قرآن شریف نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ بھی سوالیہ تھا لیکن سوالیہ منفی ہے تو گویا سوالیہ فکرے دو ترہ کے ہوگئے ایک سمپل سوالیہ دوسرا سوالیہ منفی تو یہ آپ کی چار اقسام ایک سوالیہ کی دو ہوگئی اور شرطیہ تین اور فیلیہ چار اور اسمیہ پانچ یہ فکروں کی پانچ اقسام ہیں انشاءاللہ جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے جب ترجمہ کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ جملہ اسمیہ ہے یہ فیلیہ ہے یہ شرطیہ ہے یہ سوالیہ ہے یہ سوالیہ منفی ہے اب آخری بات اس حوالے سے آج کی ہماری یہ ہے کہ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں ایک جز مبتدا کہلاتا ہے دوسری جز خبر کہلاتا ہے اور خبر جو ہے وہ مبتدا کے بارے میں حکم ہوتا ہے مبتدا وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے مثلا زائدون قائمون زائد کھڑا ہے تو اب قائمون خبر ہے زائدون مبتدا ہے تو یہ جملہ اسمیہ کی وضاحت تھی اور جملہ فیلیہ میں تین جیزیں ہوتی ہیں فیل فائل مفہول یہ تین جیزیں یعنی سبجیکٹ اوبجیکٹ ورب جیسے ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم یہ ہم کہتے ہیں وعبداللہ ہاں اللہ کی عبادت کرو تو اس سے ہم کہتے ہیں ایہا کا نعبودو یہ سب جملہ فیلیہ ہے جملہ فیلیہ کے اندر فیل ہوگا فائل ہوگا اور مفہول ہوگا کبھی فیل فائل سے جملہ بن جاتا ہے تو یہ وضاحتی ہے آپ نے قرآن کریم جب پڑھنا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جملہ فیلیہ ہے یہ اسمیہ ہے یہ شرطیہ ہے اور یہ سوالیہ ہے یہ سوالیہ مرفی ہے اگر فیلیہ ہے تو اس میں یہ چیز فیل ہے یہ فائل ہے یہ مفہول ہے اور اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ چیز اسمیہ مبتدا ہے یہ چیز اسمیہ خبر ہے اور پھر میں نے شروع میں بتایا کہ تمام الفاظ قرآن کریم وہ تین حصوں پر پھیلے ہوئے اسم فیل حرف ہم انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ قرآن کے دوران آپ کو ان ساری چیزوں کی وضاحت کریں گے بس جب یہ چیز پہچان ہو جاتی ہے پھر ترجمہ قرآن کریم آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فاہم عطا فرمائے آمین